اگر آپ کا اتفاق ہوا اردو بڑھنے کا تو کسی شیئر کی جب تشریح کی جاتی ہے تو اس ساتھ سے کہتے تھے کہ آپ اپنے تشریح کو سیکشن میں چھوٹے چھوٹے ڈیوائٹ کریں اور اس کی ہیڈنگز بنائیں تاکہ پڑھنے والے کو یا ایکزیمنر کو آسانی ہو وہ تشریح پڑھنے میں اور اس کے بعد وہ آپ کو اچھے نمبر دے سکے اگر آپ کا اتفاق نہیں بھی ہوا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بات آپ کو سمجھ نہیں چاہیے کہ جب بھی آپ کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں تو جتنا لینٹھی کانٹینٹ ہوگا وہ اتنا بورنگ بھی ہو جاتا ہے لوگوں کا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے اور پڑھنا ایک سیلس ایک ہیبٹ نہیں ہے لوگ زیادہ چیزیں چاہتے ہیں کہ وہ دیکھ کے ان کو ریسائٹ کر لیں اس لیے جو پڑھائی ہے وہ تو ایسا تنگ کرتی ہے لوگوں کو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ گوگل لینٹھی کانٹینٹ پسند کرتا ہے لیکن چیلنج یہ ہے کہ لوگ لینٹھی کانٹینٹ پسند نہیں کرتے ہیں یا وہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں لینٹھی کانٹینٹ لوگ چھوڑ جاتے ہیں تو جتنا کانٹینٹ لمبا ہوگا اتنا مسئلہ یہ پاسیبل ہے کہ وہ شاید آپ کی ویب سیٹ پہ نہ رکھیں یا شاید آپ کی ویب سیٹ نہ پڑھیں اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے کانٹینٹ کو ڈیوائیٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ انٹریٹس ان کا اس میں رہے سب سے پہلی چیز تو انڈرشنٹ کر لیں کہ لمبے کانٹینٹ سے یعنی کہ لینٹھی کانٹینٹ سے نقصان کیا کیا ہو سکتے ہیں چار بڑے نقصان ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جس طرح سے اگر ٹیکس بہت لمبا ہوگا اول تو لوگ پڑھنا شروع ہی نہیں کریں گے اگر وہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو تھوڑے بعد وہ بور ہو جائیں گے اگر ان کو انٹریسٹنگ نہ لگا اور وہ possibility ہے کہ وہ آپ کی ویب سیٹ چھوڑ کے جا سکتے ہیں دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جتنا زیادہ جس طرح سے ویب کے اوپر دیکھ کے پڑھنا اس کو سکرین کے اوپر وہ کافی stressful ہو سکتا ہے کافی زور پڑھ سکتا ہے آپ کی آنکھوں میں تو اکثر لوگ اگر اس چیز سے تنگ آ جائیں تو وہ اس بات سے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے اور وہ text جو ہے وہ بلکل بھی کیا کہتے ہیں پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا تیسرا visitor آپ کی ویب سیٹ چھوڑ کے جا سکتا ہے اگر اس نے آپ کی ویب سیٹ پڑھی ہی نہیں ہے اگر آپ وہ دیکھے گا کہ یہ تو اتنا لمبا content ہے وہ شاید پڑھے ہی نہ تو وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا بلکل ہی تو آپ کو موقع ہی نہیں دے گا کہ آپ کی product کو judge کرے کیونکہ اگر وہ content کو دیکھ کر ہی چلا گیا تو maybe وہ آپ کی product کو judge ہی نہیں کر پائے گا تو آپ نے یہ avoid کرنا ہے کہ user کہیں اس طرح سے چھوڑ کے آپ کو نہ چلا جائے چونسی چیز یہ ہے کہ جب آپ کو لوگ چھوڑ کے جانا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی retention rate کم ہو جائے گی retention کا مطلب یہ ہے کہ کتنے لوگ آپ کی website پہ آتے ہیں اور کتنے لوگ رکھتے ہیں retain کرنا بہت ضروری ہے users کو اگر آپ نے محنت کی ہے SEO بہتر کی ہے لیکن content کی ویسے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ مسئلہ ہے جس کو بڑی آرام سے ہم solve کر سکتے ہیں سو ان سب problems کا ایک حل ہے وہ یہ کہ آپ اپنے lengthy content کو divide کر لیں sections کے اندر سو اگر آپ نے ایک article بھی لکھا ہے تو کوشش یہ کریں کہ ان articles کے اندر آپ sections بنا لیں اور ان sections کو آپ headings کے ساتھ divide کر دیں تاکہ users کو پڑھنے میں آسانی ہو وہ section میں section جب پڑھنا شروع کر دے گا تو وہ content جو ہے اس کے لیے read کرنا اس کو digest کرنا اس کو حسم کرنا آسان ہو جائے گا سو آپ headings بنا سکتے ہیں تاکہ وہ content آپ divide کر لیں پھر آپ جس طرح سے ایک word document میں آپ checklist بناتے ہیں کبھی ordered یا کبھی unordered آپ number list بنا لیں تاکہ اگر کوئی آپ نے list کی بات کیا ہے تو اس کو list format میں لوگ پڑھیں گے تو وہ digest کرنا آسان ہے کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ اس طرح سے ان کو pick کرتا ہے کہ چھوٹی چیزیں ہم جلدی سے digest کر لیتے ہیں تو point number one point number two point number three اس طرح سے کرتے کرتے ہو point point پڑھتا چلا جائے گا اور اس کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے آنکھوں میں زور پڑھ رہا ہے یا اس کو interesting نہیں لگ رہا پھر آپ اپنے lengthy content کو sections میں جہاں divide کر رہے ہیں وہاں پر آپ images میں بھی اس کو divide کر سکتے ہیں سو آپ ہر section کے بعد یا ہر دوسرے تیسرے section کے بعد ایک image ڈال دیں گے تو user کا ویکس load break ہوگا اس کو بہت زیادہ content لمبا ایک دم سے نظر نہیں آئے گا اس کو لگ رہا کہ content تھوڑا سا ہے یہ تو میں بھی کر لوں گا کرتے 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 وہ سارا content پڑھ جائے گا سب سے important چیز ایک اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں جو google پسند بھی کرتا ہے وہ ہے آپ کے table of contents table of contents بلکل آپ کی کتاب کی طرح ہے جس طرح کتاب جب start ہوتی ہے تو اس میں شروع میں آپ کے بعد contents ہوتے ہیں وہ contents آپ کو کیا کرتے ہیں help کرتے ہیں کہ کونسا chapter کس page کے اوپر ہے یہی کام آپ website کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے content بہت لمبا ہے تو کوشیجے کریں کہ ان کو table of contents دکھا دیں اور جب آپ table of contents ان کو دکھائیں گے تو user کیا کرے گا کہ جس section کو وہ پڑھنا چاہتا ہے اس پر وہ click کرے گا وہ اس پر سیدھا نیچے چلا جائے گا اگر وہ نہیں بھی اس section کو پڑھنا چاہتا ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک ہی پڑھنا چاہتا ہے کم از کم اس سے table of contents سے یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس topic میں کیا کیا ہے اور اس topic کے اندر ہم نے کیسے کیسے flow بنایا ہوگا ہے topic number one کیا ہے topic number two کیا ہے اور کس طرح سے آپ کے content progress ہوتا ہے so اس کو یہ جب پہلے وہ mentally prepared ہوگا تو میں ایک لمبا content پڑھنے جا رہا ہوں پھر آپ نے اس کو section میں divide بھی کیا ہوگا پھر آپ نے images بھی use کیا ہوگے اس سے کیا ہوگا کہ ultimately آپ کا user جو ہے وہ زیادہ content پڑھے گا اس کو پڑھنا آسان ہوگا وہ bore بھی نہیں ہوگا اور وہ آپ کی website پہ رکا رہے گا اور جیسے ہی وہ آپ کی retention اس کی بڑھ جائے گی تو possibility ہے کہ وہ آپ سے sales بھی بڑھ جائیں گی so جب ہم lengthy content کی بات کرتے ہیں تو ایک challenge کھڑا ہو جاتا ہے کہ کتنا lengthy اور کس طرح کا content so اگر آپ boring content لیں گے تو وہ جو content ہے وہ usually web model میں وہ successful نہیں ہیں اگر آپ news پڑھ رہے ہیں تو news articles ہوتے ہیں کہ وہ لمبے ہو اور وہ پڑھتے آپ چلے جاتے ہیں جس میں break نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ web content کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم اس میں heading نہ ڈالیں ہمیں بلکہ اچھی بات ہے کہ ہم heading ڈالیں content کو break کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ آرام سے وہ section پڑھ سکیں جو ان کو پڑھنا ہے اور وہ section مطلب section بے section کرتے کرتے سارا content ہی پڑھ جائے